السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو ہمارے شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہماری بہنوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور ہمارے ساتھی بھائیوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہیں کچھ چیزیں ہم ایسی کر جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں جب معلوم پڑھتا ہے تو پشتاوا ہوتا ہے یعنی شوغر اور بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ غلطیاں وہ کر جاتے ہیں ہے نا کچھ غلطیاں کرتے ہیں جن کا خیال لکنا ضروری ہے جہاں ہم آپ کو مسائل سمجھاتے ہیں وہیں آپ کے زندگی کے فائدے کے لیے بھی اگر کچھ چیزیں مجھے ملتی ہیں پڑھتا رہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں تک وہ چیزیں بھی پہنچائی جائیں تاکہ ان کی زندگی میں فائدہ پہنچ سگیا اسے ہی تقریباً چار پاک چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہر شادی شدہ کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز کہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کرنے کے بعد فورا ہوتا کیا ہے لوگوں کا مزاج کی بدن میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے درجہ حرارت بدن کا تیز ہوتا ہے تو ہم بستری کے فوراں بعد تھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے مردوں کو اور عورتوں کو تو اس وقت بغیر کسی تکلف کے مرد حضرات اور عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ تھنڈا پانی پی لیتی ہیں یاد رکھیں کہ جسم ہمارا بوڈی اس وقت بہت گرم ہوتا ہے اس میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر اس وقت ہم تھنڈے پانی کا استعمال کریں گے تو ہماری بوڈی کو نقصان ہو سکتا ہے دمے کی بیماری یعنی سانس پھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں بڑھے بوڑھے جب باہر سے آتے ہیں گھر کے اندر دھوپ وغیرہ لگی رہتی ہے تو تھوڑا دس منٹ پندرہ منٹ انتظار کرتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ یہ تھکاوٹ تھوڑی اترے اور دھوپ جو ہمیں لگی ہے اور اس کی وجہ سے بدن میں جو گرمی پیدا ہوئی ہے وہ تھوڑا جو ہے گرمی کم ہو جائے اس کے بعد پانی وغیرہ پیتے ہیں تو اسی طرح اس میں بھی ہمیں خیال لگنا چاہیے ورنہ جو ہے دمے کی بیماری کا اندیشہ ہو سکتا ہے نمبر دو کہ ہم بستری کے فوراں بات ہوتا کیا ہے کہ اپنے عضو خاص کو عضو تناسل کو مرد حضرات جیسے ہم بستری سے فارغ ہوئے فوراں دھونے کیلئے چلے جاتے ہیں اور اس وقت اپنے عضو خاص پر یعنی پیشاپ کی جگہ پر وہ پانی ڈال دیتے ہیں تو عام طور پر ہم جو پانی استنجا وغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ کوئی گرم پانی تو رہتا نہیں ہے تھنڈائی پانی رہتا ہے اور اس وقت جو ہے باڈی ہماری گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم عضو خاص پر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے رگیں پھٹنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اس وقت بدن میں گرمی ہوتی ہے اور آپ ٹھنڈ چیز استعمال کریں گے بلکہ یہاں تک کہ حکیموں نے لکھا ہے کہ نامردی کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ خیال لکھیں نمبر تین کہ بدن میں حرارت ہوتی ہے ہے نا بدن میں حرارت ہوتی ہے ہم اس طریقے بعد غلطی کیا کرتے ہیں کہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی کہ فوراں ہم اس طریقے فوراں بعد نہانے کے لئے بھاگتے ہیں ہے نا یہ نہیں کرنا آپ کو تقریبا کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نہانے کے لئے نہ جائیں تاکہ باڈی کے اندر جو آپ کی گرمی ہے وہ گرمی اپنے لیول پر پہنچ جائے اس کے بعد جائیں اگر اسی حالت میں ہم جاتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے خدشات ہمیں لاہق ہو سکتی ہیں اس لئے کم سے کم ہم اس طریقے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نہانے کے لئے نہ جائیں ٹھیک ہے آرام کریں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نہانے کے لئے نہ تاکہ باڈی کی جو گرمی ہے حرارت ہے ٹیمپریچر ہے وہ لیول پر آ جائے اس کے بعد آپ نہائیں نمبر چار ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورت جب ہم اس طریقے کرتے ہیں تو کچھ چیزیں شرمگاہ سے نکلتی ہیں نجاست اب نجاست جو ہے عورت کے شرمگاہ میں بھی مرد کے شرمگاہ میں بھی لگا رہتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک خاص کپڑے سے اسی کپڑے سے مرد بھی پوچھ لیتے ہیں اپنی شرمگاہ کو اور اسی کپڑے سے عورت بھی پوچھ لیتے ہیں یعنی شوہر بی بھی دونوں ایک ہی کپڑے میں پوچھ لیتے ہیں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ الگ کپڑے میں اپنی نجاست کو پوچھے اور عورت الگ کپڑے میں پوچھے ایک ہی کپڑے میں پوچھنے سے دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہو جائے لیکن پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نفرتیں میاں بیوی کے اندر پیدا ہوں اگر میاں بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں تو بھی اولاد برباد ہو جاتی ہیں اور خود دونوں کے زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے اس لئے اس کا بھی خیال لکھے پانچویں چیز جو بہت ضروری ہے اور اس کے متعلق ہمارے ایک بین کا سوال بھی آیا تھا کہ حضرت حمل نہیں رکتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے خواتین میں یہ غلطیاں ہوتی ہے کہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے فوراں بعد عورتیں استنجا خانے میں چلی جاتی ہے پیشاب و غیرہ کرنے کے لئے اب ہوتا کیا ہے کہ مرد جب ڈسچارج ہوا تو کچھ چیزیں جو رہتی ہیں جس سے اولاد پیدا ہوتی ہیں وہ عورت کے رحم میں جاتے ہیں اگر اسی وقت عورت استنجا و غیرہ کے لئے چلے جائے پیشاب کے لئے پیشاب و غیرہ کرے تو پھر جو اندر گیا تھا وہ مادہ باہر آ جاتا ہے تو جب باہر آ جاتا ہے تو پھر حمل نہیں ٹھیرتا ہے اس لئے اس کا خیال لکھیں کہ جو ہے آپ ہم بستری کے بعد خواتین کم از کم دس منٹ پانچ منٹ اپنی جگہ پر آرام سے لیٹی رہے تاکہ جو مادہ اندر گیا ہے وہ باہر نہ آ سکے اگر وہ باہر آ جائے گا تو پھر حمل نہیں ٹھیرے گا اور اولاد نہیں ہوگی تو یہ تقریباً چار پانچ غلطیاں تھی جو ہمارے نوجوان ساتھی کرتے ہیں کچھ خواتین کی ہیں کچھ مردوں کی ہیں تو چاہاں کہ آپ تک پہنچائے جائے تاکہ اس سے جو بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں اس سے فائدہ آپ اٹھانے کی کوشش کریں گزارش ہے کلپ کو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ